اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولان نبی مدین آج ہے تین نومبر دوہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا اس ویڈیو میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہیں فلسطینی مجاہدین کے اسرائیل کی غاصب دلندہ سہیونی فوج پر فدائی حملے بھی چل رہے ہیں اسرائیلی فوج غزہ میں داخل ہے مجاہدین اسرائیلی فوج پر شدید حملے کر رہے ہیں اسرائیلی فوج دعویٰ کر رہی ہے کہ غزہ میں ہم نے مجاہدین کی سرنگیں پکڑ لی ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ غزہ میں مجاہدین کی سرنگوں کو ہم نے بم دھماکوں سے اڑا دیا ہے اور ہم نے مجاہدین کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کر دیا ہے اس حوالے سے آپ کو تفصیلات فراہم کریں گے پھر ناظرین اکرام امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اسرائیل کے دار الحکومت تل عبیب میں موجود ہے اس نے امریکی حکومت کی طرف سے پوری مغربی دنیا کی طرف سے اسرائیل کو کیا پیغام دیا ہے اور امریکہ خطے میں کیا چاہتا ہے یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ جو اسرائیل کا وزیر آزم نیتن یاہو ہے اس نے اے کے اپنی فوج کے نام پیغام جاری کیا ہے وہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس نے تورات کا بائبل کا مقدس کتابوں کا حوالہ دیا اور اپنی فوج کو کہا کہ تم یہ بہت عظیم و شان جہاد لڑ رہے ہو عظیم و شان جنگ لڑ رہے ہو تم تاریکی اور شیطان کے بچوں سے لڑ رہے ہو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے اسرائیلی درندہ سہیونی وزیر آزم نیتن یاہو کا بیان بھی رکھنے لگا ہوں سب سے پہلے ناظرین کرام غزہ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا غزہ میں اس وقت اسرائیل وحشیانہ بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں وقفے وقفے سے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں میں اسرائیل بمباری کر رہا ہے کبھی ٹینکوں سے گولہ باری ہوتی ہے تو کبھی باہری جہازوں سے غزہ پر بمباری ہوتی ہے کبھی آسمان سے جنگی جہازوں سے فاس فورس کیمیکل بم برسائے جاتے ہیں تو کبھی ناظرین اکرام اسرائیل کی جو غزہ میں درندہ سہیونی فوج داخل ہے وہ کہیں پر دیکھ لے تو نہتے مسلمانوں پر گولیاں چلا دیتی ہے تو صورتحال بہت زیادہ ابتر ہے غزہ کی غزہ کے وزارت صحت کی جانب سے ابھی کچھ دیر پہلے تازہ ترین عداد و شمار جاری کیے گئے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ درندگی کی وجہ سے اب تک مجموعی طور پر شہداء کی تعداد نو ہزار دو سو ستائیس ہو چکی ہے جن میں سے تین ہزار آٹھ سو چھبیس بچے ہیں دو ہزار چار سو پانچ عورتیں ہیں اس کے علاوہ زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ ناظرین اکرام بائیس تیئس ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں کی حالات بہت زیادہ خراب ہیں ہسپتالوں کے پاس عدویات نہیں ہیں ہسپتال جو فیول سے چلتے ہیں الیکٹری سیٹی نہیں ہے بجلی نہیں ہے یا تو سولر سسٹم کے ذریعے سے کچھ الیکٹری سیٹی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں یا پھر فیول کے ذریعے سے تو وہ چیزیں نہیں ہیں تو بہت زیادہ بدترین انسانی بہرانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری دورہ سے بھی کہاں میدان جنگی میں صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت فلسطینی مجاہدین اور اسرائیلی فوج کے درمیان کئی محاظوں پر لڑائی چل رہی ہیں آپ جانتے ہیں آج اسرائیلی فوج کا غزہ میں داخل ہوئے چوتھا دن ہے میرے سامنے تاسہ ترین ڈیویلیمنٹس ہیں کہ شمال مشرقی علاقے ہیں بیت حانون وہاں پر اسرائیلی فوج کی بڑی تعداد جمع ہے اور اسی طرح سے ایریس ایک علاقہ ہے جو اسرائیل کے قبضے میں ہیں وہ غلاف غزہ کا علاقہ ہے تو مجاہدین نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے گھات لگا کر اسرائیلی فوج پر جمع تھی وہاں ایریس کے قریب شمالی علاقوں میں ہم نے ان پر حملہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں درجن و یہودی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر بتائی جا رہی ہے کہ شمال مغربی غزہ کا علاقہ ہے وہاں پر مجاہدین نے یاسین ون سیرو فائیو میزائلوں کے ذریعے سے اسرائیلی فوج کے کئی ٹینک کے تباہ کر دیئے ہیں مجاہدین کی جانب سے دعویٰ کے جا رہا ہے کہ غزہ میں جہاں جہاں بھی اسرائیلی فوجیں ہیں ہمارے مجاہدین ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمارے مجاہدین اسرائیلی یہودی فوج کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں اور ان کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں اور اسرائیلی فوج کا بے تہاشا نقصان اس جنگ میں ہو رہا ہے یہ مجاہدین کی جانب سے بتایا گیا ہے میرے سامنے جو ایک اور بڑی خبر ہے انتہائی اہم خبر جو اس وقت میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے اس ویڈیو میں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے غزہ میں ہماس کی ٹنلز پکڑی ہیں ہماس کی سرنگیں پکڑی ہیں اور ہم نے جیسے ہی وہ ٹنلز پکڑی ہم نے وہاں جہازوں کے ذریعے سے بم برسا دیئے جس سے وہ ٹنلز یعنی وہ سرنگیں تباہ ہو گئی ہیں اسرائیل کو امریکہ نے ایسے میزائل دیئے ہیں جو زمین میں تقریباً پچیس سے تیس میٹر تک جا کر گہرے گڑے اور جو سراخ ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو جاری کی گئی ہے اس میں کہیں پر بھی کوئی سرنگ کے جو اثار ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں صرف ایک دھندلی اور ایک اندھیرے والی جو ویڈیو ہے وہ جاری کر کے ایک خالی جگہ پر بمباری کر کے بتایا گیا ہے کہ دیکھو ہم نے غزہ میں مجاہدین کی سرنگ کو تباہ کر دیئے ہیں اور یہودی میڈیا اسرائیلی میڈیا جو یہودیوں کا ایجنڈ میڈیا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ دیکھو مجاہدین کے جو ٹنلز ہیں سرنگیں ہیں وہ بمباری کر کے دباہ کر دی ہیں حالانکہ ناظرین اکرام اسرائیل کی فوجیں غزہ میں ہیں ان کے پاس جدید ترین کیمرے ہیں ان کے پاس بہت اڑوانس قسم کی ٹیکنولوجی ہے اگر واقعی یہ سرنگیں تھیں تو ان سرنگوں کو تباہ کرنے سے پہلے اس کی ویڈیو کیوں نہیں جاری کی گئی جو زمین ہے اس پر دور سے کیمروں سے یہ دکھایا گیا ہے کہ ہم نے اس جگہ پر بمباری کی ہے اور یہاں پر مجاہدین کی سرنگیں تھیں لیکن جو تباہی سے پہلے جو سرنگیں تھیں ان کی تصویر یا ویڈیو جاری کیوں نہیں کی گئی جیسے ہم مجاہدین نے اسرائیل کے ٹینکوں کو جلانے کی ویڈیوز جاری کی ہیں ایسی ویڈیوز کیوں نہیں جاری کی گئی حالانکہ گو پرو کیمرہز جو ہیں وہ اسرائیلی فوجیوں کے پاس بھی ہیں اور وہ بھی اپنے ہیلمٹ سے وہ کیمرے لگا کر وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں لیکن چونکہ جھوٹ ہے سچ نہیں ہے اس لیے وہ اس طرح کی ویڈیوز جاری کر کے اسرائیلی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم ہماری فوجیں بہت کچھ کر رہی ہیں وہاں مجاہدین کو بڑا نوسان ہو رہا ہے تو یاد رکھیں ابھی تک مجاہدین کی کوئی سرنگ نہیں پکڑی گئی ہے ابھی تک کہ کسی سرنگ کو تباہ نہیں کیا گیا ہے ابھی تک کسی جگہ پر مجاہدین کے ٹھکانے نہیں پکڑے گئے ہیں اور ابھی تک نہ مجاہدین سے کوئی اسلاح پکڑا گیا ہے نہ ہی ان کا کوئی بڑا مرکزی کمانڈر کو شہید کیا گیا ہے کیونکہ مجاہدین غزہ کی ایک ایک انچ زمین کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہاں پر کیسے کس طرح سے لڑنا ہے اور جب توفانل اکس اوپریشن مجاہدین نے شروع کیا تھا تو اس سے پہلے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں ان کو نتائج کا پتہ تھا انہیں یہ پتہ تھا کہ اسرائیلی فوج غزہ کے اندر آئے گی غزہ میں اسرائیلی فوج داخل ہوگی اور کیسے کیسے وہ لڑائی کرے گی امریکہ یورپ مغربی دنیا ان کی پش پر کھڑی ہوگی یہ سب چیزیں وہ جانتے تھے اور انہوں نے اس کے لئے تیاریاں کر رکھی تھی چنانچہ اللہ کی مدد نصرت اور فتح اور غیبی مدد کے بلبوتے پر مجاہدین یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پلڑا بھاری ہے اعلان کر کے کہ ہم نے مجاہدین کو ہماس کو ختم کر دیا ہے لیکن وہ یہ اعلان کیسے کریں کیونکہ دنیا کو تو پتہ ہے کہ غزہ جو ہے وہ ہماس کے کنٹول میں ہے دنیا تو یہ بات جانتی ہے کہ اسرائیل نے جو تباہی کی ہے وہ عام مسلمانوں کے کی ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور عورتیں شہید کی ہیں دنیا کی واحد جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ عورتیں اور بچے شہید کیے گئے ہیں حالانکہ جنگوں میں تو جو نوجوان ہیں فوجی ہیں وہ مارا کرتے ہیں بہرحال اس وقت غزہ کی جو لڑائی ہیں وہ چل رہی ہیں مجاہدین کا پلڑا بھاری ہے اسرائیل کو بڑا بھاری نقصان ہو رہا ہے اور اسرائیل میں خوف پیدا ہو چکے ہیں چنانچہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ میرے سامنے تازہ ترین ڈیویلمنٹ ہے تل عبیب جو اسرائیل کا دارالحکومت ہے وہاں پر وزارت دفاع کے سامنے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن آج تل عبیب میں آئے ہوئے ہیں اور ان کی وزارت دفاع جو سب سے بڑی محفوظ ترین جو عمارت ہے تل عبیب میں وہاں پر اس کی اسرائیلی صدر اسحاق حرزوک سے اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ملکاتیں ہوئی ہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو جب وہاں تل عبیب میں اسرائیلی حکام سے مل رہے تھے تو اس عمارت کے باہر وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کے رشتے دار عزیز و اقارب ہماس کے قبضے میں قیدی بنے ہوئے ہیں اسرائیلی عوام نے عورتوں نے بوڑوں نے اور نوجوانوں نے وہاں مطالبہ کیا کہ اوہ نیتن یاہو اوہ اسرائیل کے حکمرانوں تمہاری وجہ سے ہمارے رشتدار غزہ میں ہماس کے قبضے میں قیدی ہیں ہمارے لوگوں کو واپس رہا کرواؤ واپس لاؤ وہ گھر کیوں نہیں آ رہے ہیں انہیں رہائی کیوں نہیں مل رہی ہیں ستائیس اٹھائیس دن ہو چکے ہیں وہ اب تک کیوں نہیں رہا کیے گئے تو اسرائیل کی عوام بھی یہ سمجھتی ہیں کہ نیتن یاہو ان سے جھوٹ بول رہا ہے اسرائیلی حکومت ان سے جھوٹ بول رہی ہے ہماس کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کا نوسان ہو رہا ہے چنانچہ اسرائیل میں ایک سروے ہوتا ہے یہودی اخبارات ہیں جیسے کہ یدیوت آرانوت ہے معاریف ہے اور ہیرٹیز ہے یہ سروے نکل کرتے ہیں نشر کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ستائیس فیصد لوگ صرف اسرائیل میں نیتن یاہو کو اسرائیل کا وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ ستر فیصد لوگ نیتن یاہو کو اسرائیل کا وزیراعظم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی اپنی جماعت کے جو دس عراقین پارلیمنٹ ہیں کینس ایٹ کے رکن وہ اسطیفہ دینے کا اعلان کر چکے ہیں اور غلاف غزہ کے کئی اہم جو لیکوٹ پارٹی جو اسرائیلی وزیراعظم کی پارٹی ہے اس کے عددار مستعفی ہو چکے ہیں تو اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے تل عبیب میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے میں دوسری مرتبہ اسرائیل آیا ہوں اسرائیل کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو سب ٹھیک کر رہے ہو تم لڑائی کر سکتے ہو تم مار سکتے ہو غزہ میں بمباری کر سکتے ہو پچیس ہزار ٹن دو ایٹم بموں کے برابر کا تم جو گولہ بارود ہے وہ غزہ میں گرا سکتے ہو تمہیں اس کی اجازت ہے یہ بات اسرائیلی وزیراعظم اسرائیلی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اسحاق حرزوگ اور اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات میں کہی ہے دوسری طور پر حسین اکرام جو میرے سامنے ڈیویلیمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آج مسجد اقصہ میں اسرائیل کی غاصب درندہ سہیونی فوج نے مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی ہے مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مقدس ترین مقام ہے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف مسجد الحرام اور مسجد نبی کے باپ تو عام طور پر مسجد اقصہ میں جمعہ کی ادائیگی میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب لوگ ہوتے ہیں ورنہ کم سے کم بھی کوئی بھی حالات ہوں پچاس ہزار سے کم مسلمان نہیں ہوتے ہیں مسجد اقصہ میں نماز جمعہ کے دورات اور پچھلے تین جمعوں سے تین ہفتوں سے تین جمعوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصہ میں صرف پانچ ساڑھے پانچ ہزار چھ ہزار لوگ ہوتے ہیں آج بھی مسجد اقصہ کے دروازے بند کیے گئے ہیں راستے بند کیے گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری اسرائیل نے نصب کر رکی فوج اسرائیلی فوج راستے بند کر کے کھڑی ہوئی تھی یہاں تک کہ جو مسلمان نماز پڑھنے آ رہے تھے ان کو زبردستی روکا گیا ان پر آسوں گیس شیلنگ فائر کیے گئے مسجد اقصہ میں مسلمانوں کو نہیں آنے دیا گیا کہاں ہیں وہ مسلمان جو دنیا کے ستاون مسلمان ملکوں کے حکمران ہیں کہاں ہیں وہ دو عرب مسلمان کیوں خاموش ہیں قرآن پاک کی آیت ہے کہ دنیا کا سب سے زلیل اور بدترین انسان وہ ہے جو مسجدوں میں لوگوں کو نمازیں عبادات ادا کرنے سے روکے تو اب ناظرین اکرام جو مسجد اقصہ میں آج جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور مسجد اقصہ میں مسلمانوں کو نمازیں ادا نہیں کرنے دی جا رہی ہیں اور عام جو نمازیں ہیں جیسے کہ فجر، زہر، اثر، مغرب اور عشاء ان نمازوں میں بھی مسلمانوں کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے تو مسجد اقصہ ایک طرح سے یہودیوں کے مکمل قبضے میں آ چکی ہے اس وقت ابھی تو وہ صرف مسلمانوں کو نماز جمعہ سے روک رہے ہیں ان کا تو منصوبہ یہ تھا نیتن یہ اپریشن توفانو لقصہ اس جنگ سے پہلے ان کا منصوبہ تھا کینیسر جو اسرائیل کی پارلی منٹس میں بل آیا تھا کہ ہم نے مسجد اقصہ کے دو حصے کر دینے ہیں دو ٹکڑے کر دینے ہیں پھر انگلے مرحلے میں مسجد اقصہ کو گرا دینا ہے یہاں تک کہ خبریں آتی ہیں کہ زیر زمین کھدائیاں چل رہی ہیں تاکہ مسجد اقصہ خود بخود گر جائے اور وہاں یہودیوں کا تھر ٹیمپل ہے کل تعمیر ہو جائے بھارہ اللہ حسین اکرام ایک تو یہ بڑی ڈیولیمنٹ ہے ٹویٹ لکھا ہے عبرانی زبان میں میں اس سے ٹویٹ کا یہ بنیادی طور پر اس کا ایک پیغام ہے اپنی فوج کے نام اور یہ شکست کو ظاہر کر رہا ہے میں اس ٹویٹ کا جو خلاصہ ہے یعنی نیتن یاہو کا جو پیغام ہے اس کا میں اردو میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا ہوں یہ عبرانی زبان میں ان کا ٹویٹ ہے نیتن یاہو نے لکھا کہ سپاہی سپاہی تمام عزیز سیکیورٹی فورسز عوام اور ریاست کے پیغامبر یہ اس نے اپنے ٹویٹ میں لکھا اس نے کہا کہ اسرائیل کی ہزار سالہ قدیم قوم کے وجود کی بنیاد ہماری زندگی اور ازادی کے لیے مسلسل جد و جہد ہے اس نے کہا کہ اسرائیل کی ہزاروں سالہ جو قوم ہے یا ان کا جو وجود ہے اس کے لیے ہمیں مسلسل لڑنا ہوگا جد و جہد کرنا ہوگا اس نے کہا کہ زمانہ قدیم سے ہم تلخ دشمنوں سے نبردازمہ ہیں جو ہمارے گناہوں کے لیے ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جب ہم روح کی طاقت اور راستے کی راستبازی سے لیس ہوتے ہیں تو ہم اپنی روح کے متلاشیوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں اس نے کہا کہ ہمیں روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے ہماز کے قاتلوں کے خلاف موجودہ لڑائی نسلوں تک قومی حیثیت کی کہانی کا ایک اور باب ہے اس نے کہا کہ ہماز کے ساتھ ہم لڑائی کر رہے ہیں یہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بڑا تاریخی باب ہے اس نے کہا کہ یاد رکھو امالیک نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہم سات اکتوبر دوہزار تئیس کو جو ہمارے مقدس دن پر حملہ ہوا قتل عام ہوا ہم اس کو یاد کرتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے وہ بھائی اور بہن کھڑے ہیں جو اسرائیلی فورسز اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جو قتل ہوئے اغوا ہوئے جو اسرائیلی فورسز سے تعلق رکھتے تھے اس نے کہا کہ ان کے نام پر اور ان کی طرف سے ہم نے ایک مہم شروع کی ہے جس کا مقصد یعنی جو ہمارے لوگ قتل ہوئے ہیں سات اکتوبر کو حماس کی حملے میں ہم نے ان کی وجہ سے ایک یہ عظیم مشن شروع کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ظالم اور قاتل دشمن حماس دائش کی تباہی ہمارے اغواکار جو ہیں یعنی جو ہمارے لوگ لاپتہ ہیں ان کی واپسی اور اپنے ملک اپنے شہریوں اور ہمارے بچوں کو پرامن طریقے سے واپس لانا اس مقصد کیلئے ہم نے یہ جنگ شروع کی ہے اس نے کہا کہ یہ لڑائی روشنی کے بیٹوں اور اندھیرے کے بیٹوں کے درمیان ایک بڑی لڑائی ہے یعنی اس نے حماس کو گوئے کہ اندھیروں اور تاریکیوں کا بیٹا قرار دیے ہے اور اپنے آپ کو روشنیوں کا بیٹا قرار دیے ہم اپنے مشن کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ روشنی اندھیرے پر قابو نہ پالے اچھائی اس تنہائی اس انتہائی برائی کو شکست دے گی جس سے ہمیں اور پوری دنیا کو خطرہ ہے یعنی مسلمانوں کو اسلام اور مسلمانوں سے یہودیوں کو خطرہ ہے ہم اس کو شکست دیں گے اس نے کہا کہ میرے پیارے اسرائیلی دیفنس فورسز کے سپاہیوں اور سیکیورٹی فورسز کے سپاہیوں آپ جہاں کہیں بھی ہیں زمین پر لڑ رہے ہیں زمین پر لڑ رہے ہیں سمندر میں لڑ رہے ہیں یا خفیہ ٹھکانوں میں انٹیلیجنس کی مہمات سر انجام دے رہے ہیں آپ سب لوگ تاریخ کا ایک نئے عباب لکھ رہے ہیں نیتن یاؤ نے لکھا کہ آپ کی حمد مقصد کے لیے آپ کی لگن اور آپ کی حمد یہ سب سے متاثر کن ہے اور ہم پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہیں اس نے کہا کہ آپ سب ہیروز کے سلسلے کی اولاد ہیں جنہوں نے ہیچ کی چارٹ محسوس نہیں کی اور پیچھے نہیں ہٹے اس نے حوالہ دیا یوشہ بن نون کا اور کنگ ڈیوڈ کا یعنی حضرت دعود علیہ السلام کا اور اس کے علاوہ کچھ دیگر انہوں نے نام لکھے کہ جنہوں نے یہودیوں کے لئے لڑائیاں لڑی تھی حالانکہ حضرت دعود علیہ السلام نے تو وہ ظالم اور جابروں سے لڑائی لڑی تھی بہرحال پچھلے چند ہفتوں میں آپ کے ساتھ اپنی تمام ملاقاتوں میں میں آپ کے جذبے کی وسط سے بہت متاثر ہوا ہوں فتح کے جذبے سے جیسا کہ بائبل میں کہا گیا ہے کہ اور مجھے جنگ کے لئے ایک لشکر تیار کر کے دو مجھے اٹھنے دو اور اس سے مجھے اٹھنے دو یہ انہوں نے تورات کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیئے ہیں جیسا کہ میں آپ کو ایک مشن پر بھیج رہا ہوں یا بھیج چکا ہوں ہمارے پیارے ہیروز مجھے اپنے دشمنوں پر مکمل فتحیابی کا یقین ہے اسرائیل کے تمام لوگوں کے ساتھ مجھے آپ پر بھروسہ ہے مجھے آپ پر فقر ہے اور میں آپ سے پیار کرتا ہوں یہ نیتنیہ انہوں نے لکھا خدا کرے کہ ہمارے دشمن جو ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے موں پر ملامت ہو پاک ذات بابرکت ہے یعنی خدا انہوں نے نام دیا کہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے وہ ہمارے سپاہیوں کی حفاظت کرے گی وہ ہر مصیبت اور بریشانی سے بچائے گی اور ہر مصیبت اور بیماری سے اور وہ ان کے ہاتھوں سے ہونے والے ہر کامیں برکت اور کامیابی بھیجے گی اس نے لکھا کہ مضبوط بنے اور فتح کو گلے لگائیں خدا کی مدد سے ہم مل کر جیتیں گے یہ نیتن یاہو نے آج اپنی ٹیوٹر پر آج ایک خصوصی پیغام دیئے ہے اپنی فوج کے نام جو وہاں لڑ رہی ہے قتل ہو رہی ہے ماہرین کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کا جو نقصان ہو رہا ہے غزہ میں اس سے اسرائیل میں بہت زیادہ افسوس سوک صفے ماتم اور ہچکچاہت کھلبلی کحرام سب کچھ مچا ہوا ہے انتہاری مایوسی پھیلی ہوئی ہے تو بارحال ایک اور میں خبر آپ کے سامنے رکھوں گا خبر یہ ہے کہ روس حماس کی مدد کو آگیا ہے روسی صدر ولاد امیر پیوتن غزہ میں ہونے والی درندگی پر کھل کر بیانات دے چکے ہیں اس کے علاوہ جو روس کے وزیر خارجہ سرگیل آروف ہیں انہوں نے آج کوئیتی وزیر خارجہ سے ملکات کی ہے اس ملکات کے بعد انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بدترین انسانیت کی نسل کشی ہے خون خرابہ ہے ہم غزہ میں ہونے والی درندگی کو رکوانے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ او اسرائیل غزہ میں درندگی روکو مسلمانوں کا قتل بند کرو اور تمہیں ان جرائم کا حساب دینا پڑے گا جو روس کا مندوب ہے قوام متحدہ میں وہ کھل کر ہماظ کے خلاف امریکہ اسرائیل کی قراردادوں کو مسترد کر چکے ہیں اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اسرائیل ایک قابض ملک ہے بتایا جاتا ہے کہ ہماظ کو اسلحہ ڈپلومیٹکلی سپورٹ ورشے کی جانب سے مل رہی ہیں بہر ناظرین کا مزید کئی ممالک بھی ہیں جو حماس کی فلسطینی مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں یہ میرے سامنے اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹ تھی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں مختصرا اور بھی ویڈیوز ہیں اور بھی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے اگلے ویلوگ میں آئیں گے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اسے لاس میں سبسکرائب کریں یہ ہمارا مرکزی چینل ہے مین چینل ہے اس پر تمام ویڈیوز آتی ہیں ہمارا دوسرا چینل بھی ہے خبروں کی دنیا اسے بھی فالو کریں کیونکہ دونوں پر الگ الگ ویڈیوز ہوتی ہیں دونوں پر الگ الگ معلومات ہوتی ہیں پھر ہمارا ٹیوٹر اکاؤنٹ ایکس اکاؤنٹ ہے غلام نبی مدنی اسے بھی فالو کریں تو ان تینوں پلیٹ فارم پر آپ جب ہماری خبریں دیکھیں گے تو آپ فلفتین کے حوالے سے مکمل اگاہی حاصل کر سکیں گے تو تینوں کو فالو کریں اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے یا کچھ بات آپ نے پوچھنی ہے یا کچھ لنک آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں ووٹس اپ کر سکتے ہیں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ